بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں دوستو یہ ہے گل گل اور گر گل ہم کہتے ہیں اس کو تو کچھ لوگ اس کو کھٹیاں بھی کہتے ہیں کھٹیاں یہ دیکھیں جی یہ لیمو کے خاندان سے ہے اور اس کو نیاتی طورش ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر سوئیاں چند کھبو دی جائیں ایک دو دن کے لیے اگر چھوڑ دی جائیں تو وہ اس کو کشتہ کار دیں گی اور کشتہ فلاد کے لیے بہت زبردست مانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے شگر کے مریض یعنی بلکل تھوڑی مقدار میں صبح شام اگر استعمال کریں تو ان کے لیے بہت فائدہ ماند ہے لیکن فائدہ ماند تب ہی ہوتی ہے یہ بھی شگر بھی میدے کا بگاڑ ہے تو فائدہ ماند تب ہے جب آدمی اکثر سید کرے کوئی واقع کا کوئی پروگرام جو ہے رکھے صبح شام تو تب بھی ٹھیک ہوتی ہے صرف دعائیوں کے سہارے کہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور پریز بھی نہ کرے یہ تو ناممکن سی بات ہوتی ہے یہ تو پھر ایک عربی کا لفظ ہے ماشی اللہ حال تو چلنے دیو جس طرح چل دی ہے بھئی پھر تو بنا وہ ہی ہے ماشی اللہ حالہ دوستو وہ آگے بھی گل گل کے پودے لگے ہوئے ہیں اور ماشی اللہ ادھر بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور ادھر وہ پیچھے بھی ہے لیکن سورج یہ سواکتا ہے تو میں میرا دوستا جی ہم آئے ہوں ہم ادھر بیک لے کر آئے ہوئے ہیں تو زیادہ کچھ بار نکلنا پڑتا ہے اسی بہانے ہماری بھی واقع ہو جائے گی اور آپ کو بھی ایک معلوماتی ویڈیو ملے گی دوستو گل گل بہت زبردست چیز ہے لیکن یہاں پہ رہے ہیں کوئی استعمال نہیں کرتا یہ دیکھیں اگر کوئی اور مالٹے کا یا کنوں کا یا کچھ ایسا پودا ہوتا نا تو کب کب وہ میں ہوں سپری ہوئی ہے ہم یہ سپری بھی ہوئی ہے گندم دوست تو دوستو یہ میدے جن عدویات میں اگر اس کو استعمال کیا جائے اس کے راست کو یا اس کے جلد کو تو میدے کے لئے بہت زبردست چیز ہے تو اکمہ جانتے ہیں مگر ہم لوگ اگر اس سے فیدہ لینا چاہتے ہیں تو کم کم ہمیں چاہیے کہ اچار ڈال لیا کریں یہ دیکھیں جی ماشاللہ بہت پیارا منظر ہیں اور اس خوبصورتی کے جو ہمارے ویورز باہر ہیں دوستہ باب یا ان کو ٹائم نہیں ملتا اسی بہانے وہ کو یہ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کا اچار ڈال لیا جائے اور آپ کو اگر چاول بناتے ہیں چاولوں میں اس کا اچار ڈال کے بنا سکتے ہیں پلاو میں بریانی میں اور اس کے علاوہ آگے موسم ابھی آج چودہ فروری ہے دوہزار بیس تو آگے رمضان بھی آنے والا ہے اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ لیمو بہت جو گرمیوں میں آتا ہے تو لیمو بہت مہنگ اداموں فروخت ہوتے ہیں اگر اس کا جوس نکال لیا جائے اور اس کو فلٹر کر کے اپنے فریزر میں محفوظ کر دیا جائے یا اس کے اس سے جو ہے شربت بنا لیا جائے اس کے جوس سے تو بھی بہت زبردست ہے وٹمان سی کا جو ہے برپور خزانہ ہے جی اور فائدے اس کے اتنے ہیں کہ پوچھیں مت حکمات تو تو اس کے جو فکیوں میں اس کی جو جلد ہے وہ بھی چھلکا وہ بھی خوشک کار کے اور پانی کو بھی عدویات میں جو ہے ڈالتے ہیں خوشک کار لیتے ہیں آدمے کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین چیز ہے تو یہ دیکھیں جی دور سے تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے مارٹے یا کنوں لگے ہوئے ہیں اور اس کی ایک اور قسم ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے سائز میں جیسے خربوزہ ہوتا ہے نا یعنی اس حساب سے اتنے اتنے بڑے بھی اس کے پودے ہیں اے پھال ہے سوری تو اب بھی آگے ایک اور پودا ہے ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑا آگے جانے سے اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دس سپرے بھی ہوئی بھی پڑی ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہ ویزٹ کرا دیتے ہیں تو اس کا جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ کشتہ کلاد بنانے کے کام آتا ہے تو جو دوست کیونکہ یہ بہت جلدی جو ہے نا خبص الاعدید کو کھا جاتی ہے اور لوئے کو بھی اور اس کو فلاز بنانے کے یہ بہت مؤثر ہے اور اس کا اگر اس کو کو پھلوں میں بنائیں تو پہلے اس کو گرگل کے پانی میں تار کریں تاکہ پھر اس کے بعد آگے موسم میں آپ کا آتا ہے جامن کا تربوز کا جس سے تربوز دوستوں دوستوں اسی سیڈ پہ آگے ادھر ابھی موسیم سرسوں کا پھول کھلے ہوئے ہیں وہ دیکھیں بہتی پیارا منظر ہے یہ خصوصی آب لوگوں کے لیے باہر نکلے ہیں جمعہ کا دن ہے جمعہ مبارک افتار کے اس طرف سے سورج کی روشنی ہے یہ دیکھیں گلگل کا چار جو ہے اس کے بہت خوائد ہیں بدہ زمین میں اس کا اچار جو ہے لا جواب ہے وہ اچار اگر اس کا استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اچار کو بہت کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اچار جو ہے زیادہ استعمال جو ہے وہ صحیح کے لیے نقصان دے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے خوائد کوئی بھی چیز ہو زیادتی تو نقصان دے ہی ہوتی ہے اور اس کا اچار جو ہے جانوروں کے لیے پیٹ درد یا کچھ ایسا مدہ خراب ہے باد آزمی کے لیے اس کا اچار بھی دیا جاتا ہے تو پہلے تو لوگ بہت دیکھیں جی کچھ پودے خالی ہو چکے ہیں اور کیونکہ لوگ جانتے ہیں اس کے فوائد اور یہ کچھ مارکیٹ میں میرا حیلہ انہوں نے فروخت کار دی ہیں کہ پہلے دوسری سیڈ پہ گئے تھے وہاں تو بالکل ایک دانہ بھی نہیں تھا اس سیڈ پہ آیا میں نے کہا شاید ادھر ملے جائیں ایک تو منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے کا دوسرا جی اچار بنانے کی اس کی ترقیب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کا جوس جو ہے وہ نکال دیتے ہیں یعنی کم کر دیتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہمارے گھر میں اس کا اچار بنانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے چار پیس بنا لو نمک اور مرچ جو ہے اس کو لگا دو لگا کے اس کو کسی پلاسٹک کی جو ہے نا یعنی چھاننی نمہ برطن ہو یا کچھ دیچے اس کو وہ بھی پلاسٹک کا ہو کیونکہ دوستو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کو لوئے میں نہیں استعمال کر دا لوئے کی اور دوسرا سٹیل کی کیونکہ سٹیل میں بھی لوہ مکس ہوتا ہے تو یہ اس کو حتم گار دے گی یعنی اس کو فلاد بنا دے گی یعنی اس میں یہ سمجھیں کہ سراہ ہو جائیں گے اس کو آپ کا برطن بیکار ہو جائے گا اس لئے آپ کو پہلے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اس لئے بتا رہا ہوں کہ کہ اس کو وہ مٹی کی ایک سینک آتی ہے اس میں کاٹ کے راکھ دیں تو یعنی چوبیس گھنٹے میں اس کا جو ہے نا اضافی جو پانی ہوتا ہے وہ نکل چکا ہوگا اور اس کے بعد آپ میتھرے اور کلونجی سرسوں کے تیل میں اس کو مکس کر کے ادھر اس کو ڈال کے جو ہے اوپر جالی نمہ کپڑا باندھ کر دو اوپر میں راکھ دیں رات کو اس کو جو ہے نیچے اور اس کو صبح شام جو ہے نا اس کو حلانہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حلائیں گے نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ نئے چار کو جب بالکل تیار ہو جائے تو پھر تو اس کی کیا ہی بات ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن چار نیا جو ہوتا ہے کیونکہ کچھ دوست جن کو نہیں پتا تو وہ اگر حلائیں گے نہیں یا حلاتے نہیں ہیں تو ان کی اکثر اچار حراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے پانی اور تیل جو ہے اس کو پوری چاروں سیڈوں پہ وہ جو ہے اس کو تر بتر کر دیتا ہے اور اس میں کوئی جالا یا کچھ ایسے ہم لوگ اللی کہتے ہیں میرے دوست نے مجھے پیچھے سے جواب دیا اللی تو وہ سفیدی نماز جو ہے نا اللی تو وہ لگ جاتی ہے جس سے وہ خراب ہو جاتا ہے دوستو اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے اگر جیسے آج کل اس کا موسم ہے وافر مقدار میں ہے یہ تقریباً اکثر لوگ گروہ میں میرا خیال ہے مارٹا لے کے آتے ہیں یا کچھ ایسے پودے لے کے آتے ہیں تو لگاتے ہیں تو بعد میں یہ گلگل نکلاتی ہے تو کہنے کا مصطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اکمہ ذراعت اگر جیسے وافر مقدار میں مل جائے تو اس کا سرکہ بھی تیار کر سکتے ہیں یعنی یہ اس کا جوس نکال لیں جوس نکال کار کپڑے میں اس کا مگتر لے لیں اور کسی کین میں ڈال دیں پلاسٹر کا کین ہو لوے کا تو اس میں چلے گا نہیں کیونکہ لوے کو یہ کھا جاتی ہے اور کین اچھی قسم کا لینا ہے جو پلاسٹر کی جو ہے امیزش نہ آئے ویسے تو کسی مٹی کا مرتبان لیں یا روگنی ہانڈی جیسا مٹکہ ہے روگنی وہ لے لیں تو وہ تو سب سے اچھا ہے تو اس کو چھوڑ دیں اوپر باندھ کے کپڑا باندھیں تو اچھی بات ہے ورنہ ڈھکنا دیں گے تو دوپ میں رکھ دیں صبح شام جو ہے اس کو اس کی گیس خارجی کر دیں پڑے گی اور یہ بالکل صرف کلر میں اس کا جو ہے یہ سرکہ تیار ہو جائے گا سرکہ کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اویلی ایبل نہیں ہے گرگل یہ گلگل جو ہے تو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کے پاس سرکہ محفوظ ہے اور وہ سالوں کے حساب سے وہ خراب نہیں ہوتا اور اس کی افادیت اور بڑھ جائے گی تو آپ اس کو عصبے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر سرکہ اگر آپ کے پاس تو آپ کا کسی غیر موسم میں اس کے جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں فلاد بنانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی فقی میدے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو تازہ نہیں ہے تو اس کا سرکہ جو ہے وہ ڈال دیں اور پانی میں اس کا سرکہ ڈال کر استعمال کرنے سے مٹاپے کو جو ہے وہ کم کرے گا لیکن دوستو ایک بات بتا دوں کہ یہ بلغمی امراض والوں کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں مطلب یہ کہ یہ گلہ وغیرہ تو روش ہے نا اس وجہ سے یہ بہت جلدی خراب کرے گا اور یعنی بلکل کم مقدار ہے اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ میری ابھی طبیعت کیسی ہے آپ تھوڑا سا ایک دو بگنے موہ میں راکھ کے اسے دیکھ سکتے ہیں کہ گلہ تو نہیں خراب کرتا گلہ خراب کرے تو آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے تو پھر آپ استعمال نہ کریں لیکن اپنی عدویات میں اور اس کے سرکے میں آپ لسن کا پیاز کا اچار ڈال سکتے ہیں تو جب وہ اس میں بگو دیں گے تو آٹومیٹکلی اس کی سرکہ جو ہے بدبو بھی ختم کرے گا اور اس کو جو ہے بلکل یہ زیادہ تار میں نے سعودی عرب عرب دیکھا ہے یعنی عرب جو ہے نا اس طرح کے سرکے میں جو ہے وہ بہت استعمال کرتے ہیں اچار تو خیر ابھی جو ابھی وقت جا رہا ہے تو میں نے ایسے پاکستانی فیبلیز بھی دیکھی ہیں وہاں پر وہ بھی ان چیزوں سے واقف ہیں وہ بھی استعمال کر رہے تھے تو آٹوم کا اچار جو ہے بڑ پریشر کے لیے کیونکہ وہ جب اس سرکے میں تیار ہو جائے گا تو اس کی بدبو ختم ہو جائے گی اور اس کا جو ہے استعمال کر دینے میں آسانی ہو جاتی ہے اچار دمار روٹی کے ساتھ تاکہ بڑ پریشر نہیں بڑھے گا اور اس کا جو ہے دوستو یہ دریائے جیلم کی سیڈ ہے وہ جو درخت نظر آپ کو آ رہے ہیں وہ دریائے کے کنارے پا رہے ہیں وہ آخر پر تو دوستو موضوع ہمارا تو سو کرو گلگل کا ہے تو آپ دوستوں کو دراصل خوبصورت مناظر کی بھی جو ہے سیر کرا دیں یہ دیکھیں جی وہ دور دور تک تو دوستو سرکے کی بات کر رہا تھا تو اس کا سرکہ جو ہے اکامہ حضرات کے لئے تو بے شمار فوائد کا عامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکامہ حضرات کو کشتہ تامبہ بنانا ہو کشتہ کلی تیار کرنا ہو کشتہ چاندی تیار کرنا ہو تو اس میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس میں بجاوے دینے پڑتے ہیں تاکہ اس میں سے کھوٹ نکل جائے تو اگر آپ کے پاس اس کا سرکہ تیار پڑا ہے تو آپ اس میں کبھی بھی ضرورت کے مطابق جیسے کھٹکل کا ہوتا ہے یا اس کا تو اس سے آپ بجاوے دے سکتے ہیں تو تامبے کو مسوا کرنے کے لئے بہت زبردست چیز ہے تو جتنے اس کو بجاوے دیتے جائیں گے اس کی کھوٹ دور ہوتی جائے گی اور وہ نرم بھی ہوتا جائے گا خاص کر کے اس کا ترشپن میں بہت ہی زیادہ وہ نرم ہو جائے گا اور کشتہ ہونے میں بہت آسانی ہوتی ہے مسال کے طور پر اگر آپ 101 بجاوہ دیتے ہیں کچھ اکوما میں نے دیکھا ہے یا کچھ نئی دوست ہمارے ایسے ہیں وہ دو چار پانچ بجاوے دے دیتے ہیں کچھ گیارہ تاکہ جلے جاتے ہیں اور کچھ دیکھا ہے میں نے اکیس بجاوے کے اور ایسے بھی دوست میرے جاننے والے ہیں جو 101 بجاوہ ہی دیں گے ان کا کام جو ہے زہر ہے اس کی محنت ہے محنت کر رہا ہے اور پھر وہ یہ تو نہیں نہ کہے گا کہ میرا تانبہ یا میری چاندی یا میرا جو ہے یہ کشتہ نہیں ہوا پارے کو بھی یہ مسواہ کرنے کے لیے بہت زبردست ہے اس میں سے اس کو بہت منجمد کرے گا پارے کو ساف کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے تو دوستو ایک تو اس میں سے پارے میں سے اس نے ساری جو ایسے آئی جو ہیں وہ نکال دینی ہے تو بات یہ کر رہا تھا کہ اگر 101 بجاوہ جو دے گا اگر آپ پریکٹیکل کریں کریں یا وہ دوست آپ کا کوئی دوست ہے جو پریکٹیکل 101 بجاوہ پر لے کے جاتا ہے اور اس کا بھی آپ اگر تجزیہ کریں تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ وہ کس طرح مسواہ ہو گیا اور کتنا نرم ہو چکا ہے اور کشتہ ہونے میں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کوئی دوسری ملاوٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں رہتی وہ نکل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے جلانے پر پھر اس سے بجاوے آتے ہیں وہ آستا آستا اس کا اخراج ہو جاتا ہے اور بالکل صاف ہو جائے گا مسواہ ہو جائے گا تو اس لیے دوستو کھٹکل کے تو بے شمار فوائد ہیں تو اس پر جتنی بھی بات چیت کی جائے میرے حیال میں بہت کام ہے اور دیکھیں خوبصورتی کیسی ہے پودے پر وہ دوسرا پودہ دیکھ لیں اس سے اترے ہو گئے ہیں وہ دو پودے ہیں دیکھیں جی لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے یہ اپنی ہے تو دوستو اگر کسی نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا اور وہ سسکرائب کر دیں بیل آئیکان کا بٹن دبا دیں انشاءاللہ آپ کو معلوماتی ویڈیو اس پر ملتی رہیں گی میں نے ایک ہی مقصد نہیں رکھا کیونکہ میرا طب کے ساتھ وابستگاہ ہوں میں تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی اور بھی ایسے چیزیں ہیں جن کو آدمی ساتھ لے کر چلتا ہے تو اس لیے آپ دوستوں کو بے شمار معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا تو دوستوں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورد منظر ہے مستفل سورج ہے سورج کی وجہ سے یہ دیکھیں جی سرسوں ہیں سرسوں کے طرح سے خید سے آگے سیدھ آگے دیکھیں سرس کا بودھ ہے آج کل اس پر پھریاں لگی ہوئی ہیں بلکل تیار ہیں تو بہت ہی اچھا منظر ہے باہر کا اور موسم صاف بھی آج آج کا موسم جو ہے نا دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ بھائیوں آپ کو بھی سیر کے بہانے میں آگے ایک موسم آ رہا ہے جی شید کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ درحت لگے ہوئے ہیں اگر تو شید کہیں کوئی لگی ہوئی نظر آج ہے تو انشاءاللہ پھر اس کا اتارنے کا بھی کچھ کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں جی سرسوں کے جیسے پھول لگی ہیں کھل گی ہیں وہ آگے بھی پہلے ادھر ایک آدمی آیا ہے اس نے بولا یار سپری کی ہوئی ہے ان سپری کرنے والوں نے ایک تو جڑی بوٹیوں کی بہت ہی مقدار ختم کر چکے ہیں بہت ختم ہو چکے ہیں جڑی بوٹیاں اور شید کی مکھیاں بھی دیکھ لیں جی دوستو میں اس وقت گل گل کے درختوں میں گیا دیکھا وہاں پر بھی کوئی چھوٹے شہد کی مکھی وغیرہ نہیں تھی وہاں بھی قریب جانے کا مقصد یہی تھا کہ شہد 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 کہیں نظر آ جائے تو موسیقی موسیقی یہ دیکھنے وہ گلے گلے گے پودے یہ دیکھنے وہ گلے گے آج موضوع تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو سہر بھی قرار آ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جی گندم ابھی گندم کے سٹے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں میرے دیکھیں جی گل گل کا گڑی نو سٹارٹ کا باہر آئے ہیں انہوں سہر بھی قراندے لگے چلیے تھوڑ جی منظر دکھا دوئیے دیکھیں جی یہ دیکھیں ایسی جگہوں پر اکثر سامپوں کا بسیرہ ہوتا ہے میرے حالے گڑی تھی نے فکر آئیے نہیں سہر چل ہاں میرے دیکھیں جی میرے دیکھیں جی میرے دیکھیں جی یہ سلابی نال ہے اور اس میں اکثر بارشوں کا ہی پانی آتا ہے ابھی بھی آ رہا ہے پانی بارشوں کا ہی پانی آتا ہے تھوڑا بہتا ہے مجھے دیکھیں اتنا خوبصورت منظر ہے سرسوں کے پھول اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بارشوں کا ہی پانی آتا ہے اچھا جی دوستوں آپ کے ساتھ ایک بارشیز بات بتاتا ہے جڑی بوٹیوں میں کس چیز کے خواست پائی جاتے ہیں یہ اس کے پھولوں میں یعنی کون سی داتیں پائی جاتی ہیں یا کیا یہ بھی اس کے پھولوں سے اس کی رنگت سے پودے کی اور اس سے پتا چلتا ہے یہ دیکھیں جی پیلے پھول ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں گندک بھی ہے پیلے پیچھو دیکھیں چل جان دے سو صحیح ہے یہ دیکھیں جی اس کا مطلب نالا جو ہے دراصل دوستو میں آپ کو اس لئے سہر کر رہا ہوں کہ آپ میرا علاقہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت ہے دیکھیں واپر میں افتار میں اگر آدمی ایسے بار واک کرنے آئے گا شگر کا مریض وہ کیسے نہیں ٹھیک ہوگا یعنی لازلوس کی جو ہے جسم میں اکسیزن جو ہے بڑھ جائے گی بھوٹے مدافت بڑھ جائے گی مسلس جو ہیں وہ تک تو بار ہو جائیں گے وہ آٹومیٹکی شگر جو ہے کیسے نہیں جائے گے تو اس لئے آپ خالی عدویات کا ہی نا سہرہ لیں سہادہ چلیں سہادہ اکثر سہاد کریں ہماری طرح موٹر سیکل پارنا اکثر سہاد کریں پیدل چل کے واقع کریں کیونکہ ہم نے تو جو ہے یہ فلم شوٹ کرنی تھی جس کی وجہ سے ہمیں آج دن کے وقت بھی ہم دو دفعہ نکلے ہیں لیکن کچھ موڈ نہیں بن رہا تھا میرے دوست نے بولا یہاں نہیں چلتے ہیں آپ کی ویڈیو کو بہت لوگ دوست پسند کرتے ہیں اور معلومات ملتی ہیں تو سوٹی منظر ملتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا موسم ہے موسم ہے موسیقی 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 جاری یوٹیوب پر نج pyramids نجد مطل Ahmed عشق موسیقی موسیقی میงا موسیقی 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 یہاں لیکن کو نیکی درگیر یہاں پر اچھا رات اندیکلیہ پار روز ہے کہ اندائی جوانا نبه جوانا موسیقی دیکھیں دوستو آپ کو آپ نے ساتھ ہاتھ اپنی علاقے کی بھی سہر کرائی تمہار تو ختم ہو گیا ہم آئیں موسیقی 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 دریا پار تو جاتے ہی جاتے ہیں مگر یہاں پار بھی اوہ در کچھ حرکت ہے پانی جی در جید ہے نا تو جاتے ہیں سوی جید ہے جید ہے کچھ کچھ حرکت ہے چاہے تھنی کچھ چھتے ہی وہ بھی ہوگا ہوگا ہے یہ ارنالی ہے جی یہ دوسری سیٹ کیلئے آپ کو سہر پرا دیں دوسری سیٹ کیلئے آپ کو سہر پرا دیں دیکھیں یہ چکنی مٹی جو ہے یہ بہت زبرداست ہے اور یہ دیکھیں وہ مٹی جو ہے خوشکو کا پھٹ رہی ہے یہ بلکل خالص مٹی ہے اور یہ کی لکمت کے لئے بہت زبرداست چیز ہے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں بلکل صاف آپ کو مٹی مل جائے گی یہ لکمت کرنے کے لئے موسیقی 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 زیادہ سردی کی وجہ سے بہت ساری چڑی پوٹیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اب یہ آگے موسم شروع ہو جائے گا اس کو اگر بنے کے لئے خوشک بنانے کے لئے آگے موسم جو ہے اب یہ سمجھ سٹار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بھی کدھر کدھر سے گھوں کہ آپ کو سیر اکرائی ہیں اور کہ وہ دیکھیں پھٹی ہوئی جو ہوں مرتی جو ہے وہ کی لیخوشک بفٹی جو ہے یہ لیکن لئے بہت سابرداد سکتا ہے میں ہلا کوئی کتا پھاس گیا ہوتا ہے رسی ہو نہیں ہے نہیں بننے یا نہیں ہونا پھاس گیا ہونا چلیے دیکھئے سنید ازاد کرا چھوڑیے نہیں ہے دیکھو چلیے دوستو مسئلہ کرمے دیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ بات اپنا قیارت کیے گا لابیس